لیجے سنیے منشی پریم چند کی لکھی اوپنیاس غبن کے بائیس میں بھاگ کا واشن میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں جب رمہ کوٹے سے دھم دھم نیچے اتر رہا تھا اس وقت جالپا کو اس کی ذرہ بھی شنکہ نہ ہوئی کہ وہ گھر سے بھاگا جا رہا ہے پتر تو اس نے پڑھ ہی لیا تھا جی ایسا جھنجلا رہا تھا کہ چل کر رمہ کو خوب کھری کھری سناؤ مجھ سے یہ چھل کا پٹ پر ایک ہی شن میں اس کے بھاو بدل گئے کہیں ایسا تو نہیں ہوا سرکاری روپے خرچ کر ڈھالے ہو یہی بات ہے رتن کی روپے سراف کو دی ہوں گے اس دن رتن کو دینے کے لیے شاید وہ سرکاری روپے اٹھا لائے تھے یہ سوچ کر اسے پھر کرو دھایا یہ مجھ سے اتنا پردہ کیوں کرتے ہیں کیوں مجھ سے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے تھے کیا میں اتنا بھی نہیں جانتی کہ سنسار میں امیر غریب دونوں ہی ہوتے ہیں کیا سب ہی اس تریاں گہنوں سے لدی رہتی ہیں گہنے نہ پہننا کیا کوئی پاپ ہے جب اور ضروری کاموں سے روپے بچتے ہیں تو گہنے بھی بن جاتے ہیں پیٹ اور تن کاٹ کر چوری یا بے ایمانی کر کے تو گہنے نہیں پہنے جاتے کیا انہوں نے مجھے ایسی گئی گزری سمجھ لیا اس نے سوچا آرامہ اپنے کمرے میں ہوگا چل کر پوچھوں کون کون سے گہنے چاہتے ہیں پرستیتی کی بھینگ کرتا کا انمان کر کے کروہ دھکی جگہ ہے اس کے مند میں بھائے کا سنچار ہوا وہ بڑی تیزی سے نیچے اتری اسے وشواس تھا وہ نیچے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہوں گے کمرے میں آئی تو ان کا پتہ نہ تھا سائیکل رکھی ہوئی تھی ترنت دروازی سے جھاں کا سڑک پر بھی پتہ نہ تھا کہاں چلے گئے لڑکے دونوں اسکول گئے تھے کس کو بھیجے کہ جا کر انہیں بولا لائے اس کے ہردے میں ایک اگیات سنشے انکوریت ہوا بھوراں اوپر گئی گلے کا ہار اور ہاتھ کا کنگن اتار کر روح مال میں باندھا پھر نیچے اتری سڑک پر آ کر ایک تانگہ کیا اور کوچوان سے بولی چنگی کا چہری چلو وہ پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی دیر بیٹھی کیوں رہی کیوں نہ گہنے اتار کر روح ترنت دے دیئے راستے میں وہ دونوں طرف بڑے دھیان سے دیکھتی جاتی تھی کیا اتنی جلد اتنی دور نکل آئے شاید دیر ہو جانے کے قارن وہ بھی آج تانگہی پر گئے ہیں نہیں تو اب تک ضرور مل گئے ہوتے تانگے والے سے بولی کیوں جی ابھی تم نے کسی بابو جی کو تانگے پر دیکھا تانگے والی نے کہا ہاں مائی جی ایک بابو ابھی تو ادھری ہی سے گئے ہیں جالپا کو کچھ ڈھانڈا سوا رمہ کے پہنچتے پہنچتے وہ بھی پہنچ جائے گی کوچوان سے بار بار گھوڑا تیز کرنے کو کہتی جب وہ دفتر پہنچی تو گیارہ بج گئے تھے کچھ ہری میں سیکڑوں آدمی ادھر ادھر دوڑ رہے تھے کس سے پوچھے نہ جانے وہ کہاں بیٹھتے ہیں سیسا ایک چپراسی دکھلائی دیا جالپا نے اسے بولا کر کہا سنو جی ذرا بابو رامانات کو بلالاؤ چپراسی بولا انہیں کو بلانے تو جا رہا ہوں بڑے بابو نے بھیجا ہے آپ کیا ان کے گھر ہی سے آئی ہیں جالپا ہاں میں تو گھر ہی سے آ رہی ہوں ابھی دس منٹ ہوئے وہ گھر سے چلے ہیں چپراسی یہاں تو نہیں آئے جالپا بڑے اسمنجس میں پڑی وہ یہاں بھی نہیں آئے راستے میں بھی نہیں ملے تو پھر گئے کہاں اس کا دل بانسو اچھلنے لگا آنکھیں بھر بھر آنے لگی وہاں بڑے بابو کے سوا وہ اور کسی کو نہ جانتی تھی ان سے بولنے کا افسر کبھی نہ پڑا تھا پر اس سمعے اس کا سنکوچ غائب ہو گیا بھائے کے سامنے من کے اور سب ہی بھاؤ دب جاتے ہیں چپراسی سے بولی ذرا بڑے بابو سے کہہ دو نہیں چلو میں ہی چلتی ہوں بڑے بابو سے کچھ باتیں کرنی ہیں جالپا کا تھاٹ باٹ اور رنگ ڈھنگ دیکھ کر چپراسی روپ میں آ گیا الٹے پاؤں بڑے بابو کے کمرے کی اوٹ چلا جالپا اس کے پیچھے پیچھے ہو لی بڑے بابو خبر پاتے ہی ترنت باہر نکل آئے جالپا نے قدم آگے بڑھا کر کہا شما کیجے بابو صاحب آپ کو کشٹ ہوا وہ پندرہ بیس منٹ ہوئے گھر سے چلے کیا بھی تک یہاں نہیں آئیں رمیش اچھا آپ میسیس رمانات ہے ابھی تو یہاں نہیں آئیں مگر دفتر کے وقت سہر سپاٹے کرنے کی تو ان کی عادت نہ تھی رکھتے ہوئے کہا میں آپ سے کچھ آرز کرنا چاہتی ہوں رمیش تو چلو اندر بیٹھو یہاں کب تک کھڑی رہو گی مجھے آشر ہے کہ وہ گئے کہاں کہیں بیٹھے شترنج کھیل رہے ہوں گے جالپا نہیں بابو جی مجھے ایسا بھائے ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہ چلے کہوں ابھی دس منٹ ہوئے انہوں نے میرے نام ایک پرزہ لکھا تھا جیب میں ٹٹول کر جی ہاں دیکھیں یہ پرزہ موجود ہے آپ ان پر کرپا رکھتے ہیں آپ سے تو کوئی پردہ نہیں ان کے ذمہ کچھ سرکاری روپے تو نہیں نکلتی رمیش نے چکت ہو کر کہا کیوں انہوں نے تم سے کچھ نہیں کہا جالپا کچھ نہیں اس وشہ میں کبھی ایک شبد بھی نہیں کہا رمیش کچھ سمجھ میں نہیں آتا آج انہیں تین سو روپے جمع کرنا ہے پرسوں کی آمدانی انہوں نے جمع نہیں کی تھی نوٹ تھے جیب میں ڈال کر چل دیئے بازار میں کسی نے نوٹ نکال لیے مسکرا کر کسی اور دہفی کی پوجہ تو نہیں کرتے جالپا کا مکھ لجہ سے نہ تو ہو گیا بولی اگر یہ عیب ہوتا تو آپ بھی اس الزام سے نہ بچتے جیب میں کسی نے نکال لیے ہوگی مارے شرم کے مجھ سے نہ کہا ہوگا مجھ سے ذرا بھی کہا ہوتا تو ترنت روپے نکال کر دے دیتی اس میں بات ہی کیا تھی رمیش بابو نے عوشواس کی بھاو سے پوچھا کیا گھر میں روپے ہیں جالپا نے نشن کو ہو کر کہا تین سو چاہیے نا میں ابھی لیے آتی ہوں رمیش اگر وہ گھر پر آ گئے ہو تو بھیج دینا جالپا آ کر تانگے پر بیٹھی اور کوچوان سے چوک چلنے کو کہا اس نے اپنا ہار بیچ ڈالنے کا نشیہ کر لیا یوں اس کی کئی سہیلیاں تھی جن سے اسے روپے مل سکتے تھے اس تریوں میں بڑا اس نے ہوتا ہے پرشوں کی بھانتی ان کی مطرتہ کیول پان پتی تک ہی سماپت نہیں ہو جاتی مگر افسر نہیں تھا سرافے پہنچ کر من میں وہ سوچنے لگی کس دکان پر جاؤں بھائے ہو رہا تھا کہ کہیں ٹھگی نہ جاؤں اس سرے سے اس سرے تک کئی چکر لگا آئی کسی دکان پر جانے کی ہمت نہ پڑی ادھر وقت بھی نکلتا جاتا تھا آخر ایک دکان پر ایک بوڑھ سراف کو دیکھ کر اس کا سنکوچ کچھ کم ہوا سراف بڑا گھاگ تھا جالپا کی جھجاک اور ہچک دیکھ کر سمجھ گیا اچھا شکار پھنسا جالپا نے ہار دکھا کر کہا آپ اسے لے سکتے ہیں سراف نے ہار کو ادھر ادھر دیکھ کر کہا مجھے چار پیسی کی گنجائش ہوگی تو کیوں نہ لے لوں گا مال چوکھا نہیں ہے جالپا تمہیں لینا ہے اس لیے مال چوکھا نہیں ہے بیچنا ہوتا تو چوکھا ہوتا کتنے میں لوگ ہیں سراف آپ ہی نہ کہہ دیجئے سراف نے ساڑھے تین سو دام لگائے اور بڑھتے بڑھتے چار سو تک پہنچا جالپا کو دیر ہو رہی تھی روپے لیے اور چل کھڑی ہوئی جس ہار کو اس نے اتنے چاو سے خریدا تھا جس کی لال سا اسے بالے کال ہی میں اتپن ہو گئی تھی اسے آج آدھے داموں میں بیج کر اسے ذرا بھی دکھ نہیں ہوا بلکہ گرو میں ہرش کا انبھو ہو رہا تھا جس وقت رما کو معلوم ہوگا کہ اس نے روپے دے دیئے ہیں انہیں کتنا آنند ہوگا کہیں دفتر پہنچ گئے ہو تو بڑا مزہ ہو سوچتی ہوئی وہ دفتر پہنچے رمیش بابو اسے دیکھتے ہی بولے کیا ہوا گھر پر ملے جالپا کیا بھی تک یہاں نہیں آئے گھر تو نہیں گئے یہ کہتے ہوئے اس نے نوٹوں کا پولندہ رمیش بابو کی طرف بڑھا دیا رمیش بابو نوٹوں کو گن کر بولے ٹھیک ہے مگر وہ اب تک کہاں ہے اگر نہ آنا تھا تو یہ خط لکھتے تھے میں تو بڑے سنکٹ میں پڑا ہوا تھا تم بڑے وقت سے آگئے اس وقت تمہاری سوج بوجھ دیکھ کر جی خوش ہو گیا یہی سچی دیویوں کا دھرم ہے جالپا پھر تانگی پر بیٹھ کر چلی تو اسے معلوم ہو رہا تھا میں کچھ اونچی ہو گئی ہوں شریر سے ایک وچتر اس پھورتی دوڑ رہی تھی اسے وشواس تھا وہ آ کر چندت بیٹھے ہوں گے وہ جا کر پہلے انہیں خوب آڑے یا ہاتھوں لے گی اور خوب لجت کرنے کے بعد یہ حال کہے گی جب گھر پہنچی تو رمانات کا کہیں پتہ نہ تھا جاگیشوری نے پوچھا کہاں چلی گئی تھی اس دھوپ میں جالپا جاگیشوری دفتر گئے ہوں گے جالپا نہیں دفتر نہیں گئے وہاں سے ایک چپراسی پوچھنے آیا تھا یہ کہتی ہوئی وہ اوپر چلی گئی بچے ہوئے روپے صندوق میں رکھے اور پنکھا چلنے لگی مارے گرمی کے دے پھوکی جا رہی تھی لیکن کان دوار کی اور لگے تھے ابھی تک اسے اس کی ذرا بھی شنکہ نہ تھی کہ رمانہ ویدیش کی راہ لی ہے چار بجے تو جالپا کو وشیش چنتہ نہ ہوئی لیکن جیون جیون دن ڈھلنے لگا اس کی چنتہ بڑھنے لگی آخر وہ سب سے اونچی چھت پر چڑھ گئی حالانکہ اس کے جیرن ہونے کے قارن کوئی اوپر نہیں آتا تھا اور وہاں چاروں طرف نظر دوڑائیں لیکن رمانہ کسی طرف سے آتا دکھائی نہ دیا جب سندھیا ہو گئی اور رمانہ گھر نہ آیا تو جالپا کا جی گھبران لگا کہاں چلے گئے وہ دفتر سے بینا گھر آئے کہیں باہر نہ جاتے تھے اگر کسی مطر کے گھر ہوتے تو کیا اب تک نہ لوٹتے معلوم نہیں جیب میں کچھ ہے بھی یا نہیں بیچارے دن بھر سے نہ معلوم کہاں بھٹک رہے ہوں گے وہ پھر پچتانے لگی کہ ان کا پتر پڑھتے ہی اس نے کیوں نہ ہار نکال کر دے دیا کیوں دوڑے میں پڑ گئی بیچارے شرم کے مارے گھر نہ آتے ہوں گے کہاں جائے کس سے پوچھے چراغ جل گئے تو اس سے نہ رہا گیا سوچا شاید رتن سے کچھ پتا چلے اس کے بنگلے پر گئی تو معلوم ہوا آج تو وہ ادھر آئے ہی نہیں جالپا نے ان سب ہی پارکوں اور میدانوں کو چھان ڈالا جہاں رمہ کے ساتھ وہ بہدھا گھومنے آیا کرتی تھی اور نو بچتے بچتے نراش لوٹ آئی اب تک اس نے اپنے آسووں کو روکا تھا لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی جب اس کو معلوم ہو گیا کہ اب تک وہ نہیں آئے تو وہ ہتاش ہو کر بیٹھ گئی اس کی یہ شنکہ اب درڑ ہو گئی کہ وہ ضرور کہیں چلے گئے پھر بھی کچھ آشا تھے کہ شاید میرے پیچھے آئے ہوں اور چلے گئے ہوں جا کر جاگشوری سے پوچھا وہ گھر آئے تھے اممہ جی جاگشوری یار دوستوں میں بیٹھے کہیں گپ شپ کر رہے ہوں گے گھر تو سرائے ہیں دس بجے گھر سے نکلے تھے ابھی تک پتہ نہیں جالپا دفتر سے گھر آ کر تب کہیں جاتے تھے آج تو آئے ہی نہیں کہیے تو گوپی بابو کو بھیج دو جا کر دیکھیں کہاں رہ گئے جاگشوری لڑکے اس وقت کہاں دیکھنے جائیں گے ان کا کیا ٹھیک ہے تھوڑی دیر اور دیکھ لو پھر کھانا اٹھا کر رکھ دینا کوئی کہاں تک انتظار کرے جالپا نے اس کا کچھ جواب نہ دیا دفتر کی کوئی بات اس نے نہ کہی رامشوری سن کر گھبڑا جاتی اور اسی وقت رو نہ پیٹ نہ مچ جاتا وہ اوپر آ کر لیٹ گئی اور اپنے بھاگ پر رونے لگی رہ رہ کر چتہ ایسا وکل ہونے لگا مانو کلیجے میں شو لٹ رہا ہو بار بار سوچتی اگر رات بھر نہ آئے تو کل کیا کرنا ہو جب تک کچھ پتا نہ چلے وہ کدھر گئے تب تک کوئی جائے تو کہاں جائے آج اس کے من نے پہلی بار سوئی کار کیا کہ یہ سب اسی کی کرنی کا پھل ہے یہ سچ ہے کہ اس نے کبھی آبوشنوں کیلئے آگرہ نہیں کیا لیکن اس نے کبھی سپشٹ روپ سے منہ بھی تو نہیں کیا اگر گہنے چوری ہو جانے کے بعد وہ اتنی ادھیر نہ ہو گئی ہوتی تو آج یہ دن کیوں آتا من کی اس دربل عوستہ میں جالپا اپنے بھار سے ادھک بھاگ اپنی اوپر رین لگی وہ جانتی تھی رمہ رشوت لیتا ہے نوچ خسوٹ کا روپے لاتا ہے پھر بھی کبھی اس نے منہ نہیں کیا اس نے خود کیوں اپنی کملی کے باہر پاؤں پھیلایا کیوں اسے روز سیرسا پاٹی کی سوچتی تھی اوپہاروں کو لے لے کر وہ کیا پھولی نہ سماتی تھی اس ذمہ داری کو بھی اس وقت جالپا اپنے ہی اوپر لے رہی تھی رمانات پریم کے وش ہو کر اسے پرسند کرنے کے لیے ہی تو سب کچھ کرتے تھے یہ وہ کون کا یہی صبحہ ہے پھر اس نے ان کی رکشہ کے لیے کیا کیا کیوں اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ آمدنی سے زیادہ خرش کرنے کا دنڈ ایک دن بھوگنا پڑے گا اب اسے ایسی کتنی ہی باتیں یاد آ رہی تھی جن سے اسے رمہ کے من کی وکلتا کا پریچہ پا جانا چاہیے تھا پھر اس نے کبھی ان باتوں کی اور دھیان نہ دیا جالپا انہی چنتاؤں میں ڈوبی ہوئی نہ جانے کب تک بیٹھی رہی جب چوکی داروں کی سیٹیوں کی آواز اس کے کانوں میں آئی تو وہ نیچے جا کر رامشوری سے بولی وہ تو اب تک نہیں آئے آپ چل کر بھوجن کر لیجے رامشوری بیٹھے بیٹھے جھپکیاں لے رہی تھی چونک کر بولی کہاں چلے گئے تھے جالپا وہ تو اب تک نہیں آئے رامشوری اب تک نہیں آئے آدھی رات ہو گئے ہوگی جاتے وقت تم سے کچھ کہا بھی نہیں جالپا کچھ بھی نہیں رامشوری تم نے تو کچھ نہیں کہا جالپا میں بھلا کیا کہتی رامشوری تمہیں لالا جی کو جگہ ہوں جالپا اس وقت جگہ کر کیا کیجئے گا آپ چل کر کچھ کھا لیجئے نا رامشوری مجھ سے اب کچھ نہ کھایا جائے گا ایسا من موجی لڑکا ہے کہ کچھ کہا نہ سنا نہ جانے کہاں جا کر بیٹھ رہا کم سے کم کہلا تو دیتا کہ میں اس وقت نہ آؤں گا رامشوری پھر لیٹ رہی مگر جالپا اسی طرح بیٹھی رہی یہاں تک کی ساری رات گزر گئی پہاڑ سی رات جس کا ایک ایک پل ایک ایک ورش کے سمان کٹ رہا تھا ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کے لکھے اپنیاس غبن کے بائیسویں بھاگ کا واچن میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں اور چند آپ کو مطابق validation بیوارد بائیسویں بکی شکریہ بائیسویں بہیسویں 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 غروں